اسلام علیکم جی کیا علاویت کرتے ہیں ہماری دعایاں خوش رہے ہیں باہد رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں دیس ریاکشن چینل تو میں ہوں حسن رہا ہوں تو آج ہم جس ویڈیو کے ریاکٹ کر رہے ہیں وہ کمال کی ویڈیو ہے بہت زیادہ جو پاپولر ویڈیو بہت زیادہ سوشل ویڈیو تو انہوں نے دو مچائی گئے تو دیکھتے ہیں پہلے ویڈیو کے ٹیٹل سارے جہاں سے اچھا ہندوستان آمانا تو آئیے پہلے ویڈیو سٹارڈ کرتے ہیں اس کے بعد اپنا ریاکشن دیتے ہیں تو پہلے ویڈیو سٹارڈ ہندوستان ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہم بول بولے ہی اس کی یہ گلستان ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا پارو پا تو وہ سب سے اچھا ہم سایا سماکا پارو پا تو وہ سب سے اچھا ہم سایا سماکا وہ سنتری ہمارا وہ پاسپا ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا گودھی میں کیلتی ہے اس کی ہزاروں ندیا گودھی میں کیلتی ہے اس کی ہزاروں ندیا گلستان ہمارا 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 سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا مذہب نہیں سکا تھا آپ اس میں پیر رکھنا مذہب نہیں سکا تھا آپ اس میں پیر رکھنا ہندوستان ہمارا 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 سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہم بول بولے ہس کی یہ گلستان ہمارا 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 سارے جہاں سے اچھا موسیقی 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 نح fuck میں یہ خوشی سے کہنا چاہتا ہوں گا انڈیا ترینہ ترینہ موسیقی ہیں اندوستانی مطلب ہے کہ جوش و خروش سے بنانا چاہیے اس سے بڑھ کئی بیانیاں چلائیں موڈی کا بیانیاں اس سے بھی زیادہ بکا ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اس گانے کی اتنے جھوم اچھی ہوئی نا سوشل میڈیا پر یقین مانے کمال کا گانہ اس سے بھی نگایا کمال کرتی ہے اس سے ثابت ہو رہا ہے میرا بھائی کہ انڈیا کے کتنے تلقات اچھے ہیں کتنی جمہوریت سیاستیت اچھی ہے کتنی خارجات پلیس یہ اچھی ہے انڈیا کو چانے والے دیکھ لیں کیسے چانے والے داد میں ایسے کہیں اور بھی ہوں گے سنگل جو فائنس اگر وہ سانس گا رہے ہیں انڈیا کے لئے وہ گانے گا رہے ہیں انڈیا کی جانت شابر کرنے کے لئے انڈیا نے ایک برینڈ بن گیا اور موڈی نے انڈیا کو ایک برینڈ دنیا میں بنا کر رکھ دیا یقین مانے یہ بندہ پتہ نہیں کوئی جادو کی چھڑی لے کے آیا ہے کہ پتہ نہیں اس بندے کو کچھ ہے کوئی نہیں اور کچھ اس بندے میں پتہ نہیں یہ مطلب پیدا ہی اسی لئے ہوا تھا کہ میں نے اپنے ملک کا نام رشن کرنا ہے تو اس نے دیکھ لو دنیا کے چھپتے چھپا ایک ایک چھوٹے تو چھوٹا بھی کنٹری ہے نا بھئی اس میں بھی ہندوستان کا ڈنکہ آئی باری رہے ہیں تو یہ کس کا کام ہے یہ موڈی کا ہے اور موڈی کی جو عوام ہے اس دونوں نے ملکہ یہ کیا ہے بھئی یہ دیکھیں کہ ایک انڈیا میں نہیں ہے آپ یہ دیکھیں کہ نیدھر لینڈ آگیا سپین آگیا آتا کہ آپ یہ دیکھیں کہ دوئی ایس دوئی ایس کٹلی ہو گیا آپ بھی کنٹری گندر نا ہے افریقہ میں تو ایک لئے وہ جیسے ایک بلیک مین تو انہوں نے ایجنڈا اٹھایا ہے باقی ہمارے ہم ملتان میں بھی کچھ انڈیا آئے تھے اور انڈیا انہوں نے پاکستان میں رہ کر بھی انہوں نے تنیمہ لے رہا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا کا ڈنکہ پوری ملکہ سے دنیا میں بجا ہے اور دوسری بات محبت کے اب یہ دیکھیں کہ گانا تو گانا رہا گیا انہوں نے انویسٹمنٹ کی بات کی کشمیر مہر کے انویسٹمنٹ جو ہے ہم کل دنیا سے کنٹری جو اردل کریں وہ انویسٹمنٹ بھائی جمہوں کشمیر کنٹر صرف سے بھائی دبائی نے انویسٹمنٹ ہے یو اے ای نے اور دبائی نے میرے خیال سے انویسٹمنٹ کیا سعودی عرب نے بھی کافی جو ہے وہاں انویسٹمنٹ جو بھائی دیکھ لیں نہیں جس طرح ہموں کرتے ہیں وہ ایسے جیسے ہر چیرس کی اپنی ہو جاتی جیتنی دنیاوں سے پیار کرتے ہیں یار کہ یہ نا یہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک قضرت کی طرف سے نا عزت ہوتی ہے جس طرح اللہ کی طرف سے اس کو عزت دیری ہے یہ ایک اللہ کی طرف سے اس بندے کو نا یا جس طرح یہ اپنے سکھ بھائی ہیں ہندو ہیں سکھ ہیں مرزائی ہیں حیثائی ہیں مسلمان ہیں سب کے پاس جاتا ہے کچھ مشکل گھڑی میں یا کوئی تیوار ایسا ہوتا ہے ہر جگہ پر عزت کی شموزیت ہوتی ہے یہ بھائی کنٹری میں ہر چیز کے عظام میں وہ شامل ہوتی ہے نظیر کبھی اس نے میری بات سن لے کبھی بھی محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں ہندو ہوں آپ مسلمان ہیں میں ہندو ہوں آپ سکھ ہیں میں ہندو آپ مرزائی ہیں میں ہندو ہوں آپ حیثائی ہیں ایساں کبھی اس نے محسوس نہیں ہونے دیا بلکل تو اس طرح کی لیڈر ہونا چاہیے ان کے ادارے دیکھ لو وہ کام ہوئی کرسے ہیں جو وہ چاہتی ہے جس طرح وہ چاہتی ہے اس طرح ہی ادارے چاہتی ہیں ادارے کام ٹھیک سے کریں گے تو پرائم میریسٹر بھی ٹھیک ہوتا ہے اگر ادارے کرپٹ ہوں گے پرائم میریسٹر بھی ٹھیک ہوتا ہے یکوب بھائی ساری جو ٹیم ہے وہ اگر ٹھیک ہوگی تب ہی تو ملک کا نظام یا پرائم میریسٹر یا بزارت یہ دوسروں کے نریندر بھوٹی صاحب یہاں وہ دوسروں کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتے ہیں دوسروں کی خوشی میں شریک ہوتے ہیں دوسروں کی خوشی میں شریک ہوتے ہیں تب ہی تو بھئی دنیا ان کی فین ہے ان کی گیت گاتے ہیں ان کی گن گاتی ہیں آپ جو غریب پنٹریاں ان کی انہوں نے مرد کیا اگر وہ میرے خال سے تو دعائیں دیتے ہوں کہ ان کی عوام ان کے عباس بھائی ان کی گیت گاتے ہیں اور وہ ہر حال میں یہ ہی کہیں گے کہ انڈیا کو ہم سپورٹ کرتے ہیں اور اس کا جنٹا لے رائیں گے ترنگا لے رائیں گے بھائی زہری سی بات اثر بھائی جو مشکل گھڑی میں کام آیتا ہے ہمیشہ آدمی اس کا ہی ساتھ دیتا ہے جو مشکل کام میں سپورٹ کرتا ہے وہ انسان تبھی بھولتا ہی نہیں جو مشکل گھڑی میں کسی کے کام آئے بلکل خوشی میں مدد کی ہے ان تینوں کنٹری کی سری لنکا ہو گیا یا بنگلہ دیش کی مدد کرنے جا رہے ہیں یا افغانستان کی کی ہے بھائی وہ اس طرح یہ یاد ہی رہے ہیں تاریخ میں لکھا گیا ہے یہ بندہ جو لیڈر انڈیا کا ہے پہلے بھی آیا ہاں چکے ہیں بہت زیادہ انہوں نے بھی اچھی بھومتیں کی ہیں جس طرح کے ان کے وقت میں جس طرح کے حالات تھے انہوں نے بھی اچھی بھومت کی لیکن اس نے دو ہزار چودہ میں ان کی بھومت آئی جب میں وزیراعظم مقالب اٹھایا اس کے بعد اس نے تبدیلی رہنی شروع کر دی جو انہوں نے ناری لگایا تھے وہ انہوں نے سچ کر کے دکھا دیئے ہیں وقت ضرور لگا ہے پہلے کہ پرمینرسٹر پہنے سار رہے ہیں دوسری پر پھر وہ آئے ہیں اور ایک وقت بھی دس سال کا تقریباً لہو چکا ہے انہوں نے بھائی لیکن اس کے اندر اس نے کافی دیانہ کھایا اب دیکھ لیں اگر ہر کسی پر مشکل جو آسانی ہو مطلب کسی خوشی ہو تو خوشی پر کوئی شریف ہو جاتا ہے لیکن پتہ تب چلتا ہے جب انسان پر کہہ ٹوٹا ہو غم کا یا کسی میں مشکل بھگتا ہے لیکن جب مشکل گھڑی میں کوئی ساتھ دیتا ہے تو اسے دنیا یاد رکھتی ہے اب دیکھ لیں پاپ بھائی تبھی بھی مشکل گھڑی میں سو میں سے دس پرسنٹی بندے ہیں اس دنیا میں جو کام کسی کے عادتے ہیں مشکل گھڑی میں ورنہ ہر کوئی بھائی بھی چھوڑ جائے بھائی نریندر موڈی نے تو انڈیا کو بھائی سونے کی چڑھیا بنا دیا ہے ایسے دنیا ان کے عید گاتی ہے آئے تو بھائی میں کہہ سکتا ہوں کہ انڈیا جو ہے نا ایک دنیا گھنگری کو ہوا ہے نا والد کلاس کی کنٹری بن چکی ہے ایک برینڈ بن چکی ہے اور یہ دوہزار چودہوں سے لے کر یہ سٹارٹ ہوا ہے پاکہ ہر کنٹری پر لوگ جو ہیں وہ ہر بندے کو ہر بندہ سپورٹ نہیں کرتا لیکن میں آپ یہ دیکھیں کہ موڈی کو میرے کہاں سے نوے پرسنٹ زیادہ نے نوے پرسنٹ ہوا گیا انڈرڈ میں سے نوے پرسنٹ جو لوگا وہ سپورٹ کرنا ہے لیکن اس دانے کی دھوم اتنی نظیر میں اتنی مجھے سوچے ہیں بھائی ہمیں بھلو پتا ہے کمال کر دیا انہوں نے بھائی پھر اوپر سے یہ عربی اس نے یہ دانہ گلا دیا کیا اس کو کوئی پیسے نہ دیئے گئے ہیں بھائی ان کے دل میں محبت تھی ان کو دل سے بھائی کو گا رہا تھا جس طرح وہ جیسے اس کمری کا بس نہیں کو اس میں رہتا ہو تو جیدو تو یہ تھی ویڈیو ویڈیو پسندہ ہے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چنل پر نئے ہیں تو چنل سبسکرائب کیا تم اتنے اگرے ویڈیو میں تب تک کریں اللہ حافظ